قانون وراثت میں جو ایک لفظ آیا تھا کلالہ اور کلالہ کے بارے میں آیا تھا کہ اس کے اگر بہن بھائی ہو تو ان کی وراثت کا حکم یہ ہے وہ لوگوں پر واضح نہیں ہو سکا تھا جیسے کہ خواتین کے بارے میں بعض اور مسائل واضح نہیں ہو سکے تھے تو یا ستفتونک اے نبی یہ آپ سے فتوہ مانگ رہے ہیں وضاحت چاہ رہے ہیں قُلِ اللَّهِ يُفْتِيكُمْ فِي الْقَلَالَةِ کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قلالہ کے بارے میں مزید وضاحت دے رہا ہے فتوہ دے رہا ہے حکم بتا رہا ہے اگر کوئی شخص مارا گیا مر گیا فوت ہو گیا اور اس کا کوئی اولاد نہیں ہے اور قلالہ اس کو کہتے ہیں اولاد بھی نہ ہو والدین بھی نہ ہو وَلَهُ اُفْتُلْ اور اس کی وہ ایک بہن فَلَهَا نِسْفُ مَاتْرَكُ تو ویسے یہ جیسے ایک بیٹی ہو تو اسے آدھا ملے گا تو اس کے مطابق اس کو آدھا بن جائے گا وَهُوَ يَرِسُهَا اِلْنَمْ يَكُلْ لَهَا وَلَدْ اور قلالہ اگر عورت تھی اور اس کے کوئی اولاد نہیں کوئی والدین نہیں تو اس کا پورا وارث اس کا بھائی بن جائے گا پھر پوری جو اس کی دولت ہے اس کی وراثت اس کے بھائی کو چلے جائے گی فَإِمْقَانَ تَسْدَتَيْنِ فَلَهُمَا سُنُسَانِ بِمْمَاتْرَكُ اور اگر وہ بہنیں جو ہیں دو سے زائد ہوئے دو ہو تو دو تہائی میں وہ شریک ہو جائیں گے وَإِمْقَانُ وَإِخْوَتَنْ رِجَالًا وَنِسَانِ اور بہن بھائی ہو بہت سے فَلِسْزَكَرِ مِسْلُ حَذِّرُنْ سَيَنِ تو پھر وہ اصلی قائدہ جو ہے کہ مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہو جائے گا بھائی کو بہنوں سے نبل ملے گا یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جو حکم وہاں تھا بیان کیا گیا وہ اخیافی بہن بھائیوں کا تھا اخیافی بہن بھائی وہ ہوتے تھے عرب میں کہ ماں ایک ہو باپ علیدہ ہوں ان کا چونکہ خاص مسئلہ ہوتا تھا اس لیے بیان کر دیا باقی عینی اور اللہ تھی ماں باپ دونوں ایک ہو اور یا یہ کہ ماں علیدہ ہوں باپ ایک ہوں تو ان کا وہی قانون ہوگا کہ جو بیٹا بیٹی کا ہے کہ جس طریقے سے کہ بیٹا اور بیٹی میں جس نسبت سے وراثر تقسیم ہوتی ہے ایسے ہی ان بہن بھائیوں میں ہوگی یہ ہے اللہ واضح کی ادھتا ہے تمہارے لیے ببادہ تم گمراہ ہو جاؤ واللہ بے کل شاید علیم اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے